مختصر وقت کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد عویس آجل صاحب کو آپ تشریف لاتے ہیں اس کے بعد انشاء اللہ بلا تغیر صفیرے مسلکی اہل حدیث جناب محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حبیر و عمدر کا جاندار شاندار خطاب شروع ہو جائے مرحبت اللہ و برکاتو منفی ربی چور مصبت جواب دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو نحوال و نسلی على رسول کریم اما باتخوا من اللہ من الشیط والم عجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء کہہ رے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا کہہ رے حضراتِ غرامی میرے سے قبل علماء کرام خطابہ احسان اپنے اپنے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے میرے باد جان شانہ احسان حضرت قولانہ پاری یعنی احسان حضرت قولانہ پاری یعنی صاحب حضراتِ غرامی کیونکہ شیر رضوانی ننکار یزدانی حضرت قولانہ حافظ عبدالعوم یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ وسلم فرما ہے ان کی مجیورگی میں انشاءاللہ مختصر وقت میں میں آج ہم باپ کے ساتھ سے چند ہزار شاہد سکھ جاؤں گا جو آگ کی ہے اور میری نجات کا ذریعہ اور خوبندھائی حضرات غرامی کانفرنس کا عنوان ہے سیرد ایمان این حدیث کانفرنس حضرات غرامی الحمدلیدہ کئیوں پئی نئے بلکھا جناب والا کوئی ایمان کسی کا کوئی فیر الحمدللہ این حدیث کا وہ ایمان ہے جو سارے نبیوں کا ایمان ہے ہاں ہاں اس نبی کی شانس میں میں آپ کو بتنانا چاہتا ہوں اس نبی کا مخاب کیا ہے اس نبی کی عذیبت کیا ہے اس نبی کی بلندی کیا ہے اس نبی کی ریفت کیا ہے اس نبی کی ماریفت کیا ہے اللہ رب العالمین نے میرے نبی علیہ السلام سے پہلے تمام انبیئے کرام کو محبوس فرمایا انہیں کتابیں دی گئیں انہیں سائی پہ دیئے گئے یہ دیکھنا اللہ کس انداز سے انہیں کتابوں سے نماز رہا ہے فرمایا اے موسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں اللہ تجھے دینا چاہتا ہے میں لینا چاہتا ہوں میرا لی حکم کیا ہے میرا لی آجتا کیا ہے فرمایا سمر کر کے وہے کتاب سے پہنچوں میرا لی آجتا کیا ہے فرمایا اے دعوت سمر کر کے جائے مخصوصا پہنچوں سمر کر کے جائے مخصوصا پہنچوں اللہ نے ضرور عطا کر دی فرمایا عیسیٰ میں تو یہ کتاب دینا چاہتا ہوں اللہ تو دینا چاہتا ہے میں لینا چاہتا ہوں میرے لئے حکم کیا ہے میرے لئے عادر کیا ہے فرمایا صبر کر کے معابض خانے میں سوچھو عیسیٰ نے کلام صبر کر کے معابض خانے میں سوچھے اللہ نے انجین عطا کر دی یا بھائی تیرے اور میرے قیر کی باری یا بھائی وہاکیوں سے قیر کی باری یعبائی شماع حبیث کی باری یعبائی قضر مرین کی باری یعبائی امام اہل حدیث کی باری اللہ نے شائل قددہ ہے اللہ نے انداز قددا ہے اور میں محبوب مجھے دیکی داند تینا چاہتا ہوں اللہ مجھے دینا چاہتا ہے میرے لئے حکم کیا ہے میرے لئے حقم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب تیرے لئے حقم ہونا کیا ہے اللہ مجھے کہا آنا ہوگا قدیدے کے کس چوب میں آنا ہوگا مجھے کس بزار میں آنا ہوگا اور وہاں محبوب نئی نئی رکھے تو یہ جہائی قسم ہے محبوب میں تو تیسے وعدہ کرتا ہوں تیری عظمت کا یہ عالم ہے تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا میری بات پر یقین نہ آئے تاریخ کے عراء اکپنٹ دیتا ہوں تاریخ کا موازنہ کروائے دیتا ہوں وہاں تاریخ کے صفات پھولے دیتا ہوں میرے علماء کرام تشریف برما ہے مجھے احساس بھی ہے اور آن بھی ہے میں اپنے وقت سے آگے رہی بڑھنا چاہتا ہمیں صحیح کی عراء پھول دینا چاہتا میرے نبی اپنا میں تھا قرآن اپنا میں آیا میرے نبی بھانوں میں تھا قرآن بھانوں میں آیا میرے نبی سجنوں میں تھا قرآن سجنوں میں آیا میرے نبی اگیاروں میں تھا قرآن اگیاروں میں آیا میرے نبی صحابہ میں تھا قرآن صحابہ میں آیا میرے نبی مسجد میں تھا کولان مصر میں آیا نبی دکان میں تھا نبیshieldicles میں آیا نبی غزابیہ میں آیا رغبیس و جلال قسم ہے میرا نبی آئیشہ کے بستر پہ تھا قولان دور فہن سے اتر پر آئیشہ کے بستر پہ آیا حضرات مصرح کے حقہ حضیر وقیبہ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم للکان یدانی شیر اکھانی حضر اکھان یدانی للکان اللہ علیہ وسلم ملنے ریس آنے سے حضرات اکھانی مصر کی قلت سے پیش نظر آخری بات کرتے انشاءاللہ نجاز اچھا ہوں گا لوگ اٹھتے ہیں یہ این حضید اپنے آقا سے وہ حقوت نہیں کرتے یہ این حضید اپنے آقا کی شان کا بیان نہیں کرتے میں نے کہا میرے قریب کو آنا وہ دور سے باتے کرتا ہے کبھی این حدید کی مجلس ریا کبھی این حدید کے جنتز ریا کبھی تجھے آقا کی شان سناتے ہوئے مولانا اکبر و ی sympathین خوابی رہے کبھی تجھے آقا کی شان سناتے ہوئے یوکی صلاحوادی صاعدہ رہے وہ لوگوں تمہارے پاس نخور والا بھی ہے تمہارے پاس پشور والا بھی ہے تمہارے پاس پاک بطن والا بھی ہے اللہ نے ہمیں آئینہ کلال ہمارا ایمان اللہ نے آئینہ کلال بنایا ہم نے ان کی شان کو بیان نہیں کرنا تو کس نے بیان کرنا ہے ہم اپنے آقا سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم آقا سے بڑا بیان کرتے ہیں تیری محبت کا میار اور ہے تیری محبت کا میار اور ہے تیری محبت کا میار یہ ہے تُنہیں بارہ رب العمل کو جھنڈیاں لگائیں تیری محبت کا میار یہ ہے تُنہیں بارہ رب العمل کو گلیاں سجا دی سال کے بعد ایک دن منا لیا تیری محبت کا حق اداہت لیا ایر حدیث کی محبت کا بیار یہ ہے کہ ہم آقا سے دن کے لقت بھی محبت کرتے ہیں رات کے لقت بھی محبت کرتے ہیں ہر لمحے میں محبت کرتے ہیں انکان فرنس میں محبت کرتے ہیں تب تب ہماری دن سبو مکمل نہیں ہوتی ہمارا عباد مکمل نہیں ہوتا جب تب آقا سے محبت نہ ہوتا ہے اس محبت کی شان سے میں پھر کہنا چاہتا ہوں میں اپنے امداز میں یوں کہا کرتا ہوں میرے ربیج اس دور بھی آیا وہ دور بھی آیا اس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آیا جس صدی کے جس سام میں آیا وہ سان بھی آیا جس سان کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آیا وہ جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی آیا جس عشرے کے جس اکسے میں آیا وہ ہفتہ بھی آیا جس اکسے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی آنا اس دن کے اس گھنٹے بھی آیا وہ گھنٹہ بھی آنا اس گھنٹے بھی اس منت میں آیا وہ منت بھی آنا اس منت کے اس سیکل بھی آیا وہ سیکل بھی آنا اس سیکل بھی اس سڑی بھی آیا وہ دھری بھی آنا ربین کا خرکار بھی آنا ربین کا کریکٹر بھی آنا ربین کا اچھنا بھی آنا ربین کا بیٹھنا بھی آنا چکنا بھی آنا سرنا بھی آنا رہانا بھی آنا دونا بھی آنا کرینا بھی آنا لگینہ بھی آلا حسینہ بھی آلا مدینہ بھی آلا مکہ بھی آلا عبو بکھر آلا عمر آلا عثمان آلا علی آلا فلحہ آلا سان آلا سین آلا زویر آلا حسن آلا حسین آلا انہوں کو وہاں کو ختم کرتا چلے جاؤ میرے محبوب کا عرش پہ جہانہ آلا عرش پہ آنا آلا اب غلابن کے عرش پہ جہانہ نہیں سکتے محمد بن کے عرش پہ آلا